ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی جو فیڈ ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے اور جو دیری فارمز اسوسییشن ہیں وہ تو یہی جواز پیدا کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کراچی میں سٹی ہو گورنمنٹ نے جو خودساختہ اضافہ ہوا ہے دودھ کی قیمتوں میں اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے اور ایکشن کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید جو صدارتی آرڈنس جاری کیے گئے ہیں فلڈ سرچارج کے حوالے سے فلڈ ٹیکس کے حوالے سے اور کئی اور ٹیکسز کے حوالے سے اس سے بھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عام اور متوسط تپٹے کے جو افراد ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے لیکن اگر ہم دودھ کی قیمتوں کا جائزہ لیں اور ایک جائزہ لیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے دیگر ممالک کی نسبت تو اس میں ہمیں اندازہ ہوگا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان دوہزار دس میں دودھ پیدا کرنے والا سب سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک تھا اور ملکی دودھ کی جو پیداواری صلاحیت تھی وہ تھی بیالیس ارب لٹر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً بتیس ہزار ٹن دودھ درامت بھی کیا جاتا تھا اور اگر ہم اس کے مقابلے میں جائزہ لیں امریکہ کا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جو دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد ہے وہ پچاس لاکھ ہے اور ان پچاس لاکھ جانوروں سے تقریباً بیالیس ارب لٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب اگر ہم امریکہ کا جائزہ لیں تو امریکہ میں جو جانوروں کی تعداد ہے وہ تقریباً چونتیس لاکھ ہے دودھ دینے والے جانور اور اس سے چورانوے اشاریہ پانچ ارب لٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے اب کراچی میں جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اثر پھر ملک کے باقی جو حصے ہیں ان پر بھی پڑتا ہے کہ ظاہرے آٹھ سے دس روپے کا اضافہ ہوا بعض علاقوں میں دس سے بارہ روپے کا اضافہ ہوا اس کا اثر ظاہر ہے کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پڑتا ہے کیا حکومت کے پاس کوئی مضبوط معاشی پالیسی ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے جس سے اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج کراچی سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے کموڈٹی ایکسپرٹ جناب شمس علیہ السلام خان نے بہت شکریہ شمس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ جو ہم اب ایک فگر بتا رہے تھے کہ امریکہ کے اندر چونتیس لاکھ ہیں جانوروں کی داتات پاکستان کے اندر پچاس لاکھ ہیں یہ کیا ہے شمس صاحب کیا انیفیشنسی ہے یا کیا وجہ کیا ہے اس کی بلکل جاوے صاحب یہ ان ایفیشنسی کو شو کرتا ہے کہ پاکستان میں 50 ملین جانور ہیں گائے اور بھینسیں جو دودھ پروڈیوز کرتی ہیں اسی طرح سے یو ایسے میں 34 ملین سے زیادہ جو ہے وہاں پر وہ جانور ہیں لیکن ان کی جو یلڈ ہے پر اینیمل وہ ہم سے بہت زیادہ ہے کوئی 28 لیٹر سے زیادہ وہ لیتے ہیں جبکہ پاکستان میں کوئی 7 8 لیٹر 10 لیٹر میکسیموم اس میں جاتی ہے تو پہلا تو یہ کہ ہمارے سپلائی سائٹ پر ایشیوز ہیں بٹ ابھی جو انہوں نے جب پرائیس بڑھائی ہے 10 روپے پر لیٹر پر یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ان کی ایک بیسٹ ہے کہ ان کو اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا تھا کیونکہ اگر چارے کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو چالا جو ہے وہ اس وقت شارٹیج یا مہنگا نہیں ہوا چارے کی کمی تو اس سلاب کے دنوں میں جو تھی یا اس کے فوراً بات جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھی اسی طرح سے جانوروں کی قیمتوں کی بھی انہوں نے ریزن دی ہے کہ وہ اسی ہزار سے بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ کا بہنس کا جانوروں کے تو وہ بھی اوور نائٹ نہیں ہوا وہ بھی آپ کی قیمت کافی دنوں سے اس میں چلی آ رہی تھی تو یہ ریزن تو جو ڈیری فارورز نے جو دی ہیں وہ بلکل بیس لیس ہیں اور اس پر گورنمنٹ اس لیے جو پرائیس بڑھائے گئیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پورا سیکٹر جو ہے وہ انڈاکمنٹڈ سیکٹر ہے اور ریگولیٹڈ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کو پہلے تو اس سیکٹر کو ریگولیٹڈ کرنا چاہیے اس کو جس کو ڈاکمنٹڈ کرنا چاہیے ان کی ریجسٹریشن کریں کہ کتنے یہاں پر ڈیری فارمز ہیں جو آہ اورگنائز اور ان آہ آن آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں پھر آپ ان کو نیٹ میں لائیں اور ان کو پرائیس کا جو اگر آپ نے فری ہینڈ دے دیا تو ہر سیکٹر کوئی نے کوئی جو اٹھ کے آئے گا اور آپ نے روزانہ کی بیس پر قیمتیں بڑھانا شروع کر دے گا اس وقت جو آپ نے جو دس روپے لیٹر کی بات کی کراچی کی مارکٹ میں ستہ روپے لیٹر سے کم دودھ ملی نہیں رہا اور آپ کو میں بتاؤں گے پاکستان میں جو ہے جس طرح سے آٹا بنیادی سٹیپل ہے اسی طرح سے دودھ بھی بنیادی سٹیپل ہے کہ یہاں پر غریب آدمی جس کے اگر وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو وہ دوال افورڈ نہیں کر سکتا ہے وہ اپنا گھر پر دودھ جو رکھا تو اس کو گرم کر کے پی رہتا ہے کہ میں یہ پینے سے ٹھیک ہو جاؤں گا یہی ہمارے بچوں کا ہے اور اگر اب اس طرح سے مہنگائی بڑھتی گئی تو دودھ مردہ گیا آپ کے زیادہ مہنگا ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کو آپ کوس پیس پہ آپ ان کی پرائس اناؤنس کریں یہ انفیر ہے کہ دس روپے لیٹر بڑھا لینا اور کنزیومرز کو اس کا بوش بڑھا لینا ابھی اگر آپ سٹی گورنمنٹ ایکشن میں آتی ہے تو وہ ایک چوہ بلی کا کھیل ہوگا شٹر ڈاؤن ہوں گے شٹر کھلیں گے لیکن جو عوام ہیں کنزیومرز ہیں وہ بچارے اپنے بچوں کو روتا ہوا نہیں دے سکتے وہ مجبوراں دودھ لینے آئیں گے تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ریٹ قائم کرے لیکن یہ جو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سٹی گورنمنٹ جو بھی سٹیپ لیتی ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ اس قدر دیرپا نہیں ہوگا بنسبت اس کے کے اس کے لیے ایک پراپر میکینزم بنایا جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو دیگر اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں ابھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ تو کوئی منٹرنگ ہے اور نہ ہی اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے بلکہ جاویس صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ آپ دودھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے ایک ہماری پالیسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے وہ بھی اس کا بھی اثر آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ زندہ جانور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور سمگل بھی ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے ہاں اینیملز کی شورٹیج بھی آ رہی ہے جو آگے ایک اور بڑا بہران کا باعث بنے گا تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھی کنٹرول کریں پھر جو کورپیٹ سیکٹر دودھ کے بزنس میں آیا وہ دس سے بارہ روپے لیٹر تو پریمیم کمار ہے لیکن اس نے جو ہے فارمنگ پہ اوپر توجہ نہیں دی اور آپ کا صرف ملک کلیکٹر بن کے رہ گئے تو آپ کے جو جانور جو ہے جو دیہاتوں میں جو ہے دودھ دینے والے جانور وہ غریب لوگوں کے ایک طرح سے بینک کے طور پر یوز ہوتے تھے اب ان کا سلاب کے بعد جو ہے ان کی معاشی حالیت کمزور ہوئی اور وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے جانوروں کو بیچیں اگر زندہ جانور کی ایکسپورٹ اور سمگلنگ کو روک دیا جائے تو بھی آپ کے ہاں دودھ اور گوئی دونوں کی پرائسیز جو ہے اور نارمل ہو جائیں گی آدھر وائز آپ کے پاس کوئی وہ نہیں تو حکومتی پولیسی میں تبدیلی ضروری ہے اور پھر اس کو نیٹ میں لانا ضروری ہے پھر آپ جو ہے دوسری چیزیں جو ہے کیونکہ دودھ کا جو اگر آپ دیکھا جائے جو انفلیشن ہے سی پی آئی اس میں کوئی سکس پرسنٹ اس کا وصن آتا ہے ڈیری پروڈکٹ کا تو یہ موسٹ امپورٹن ہے آدھر وائز آپ کا انفلیشن جو ہے اور آگے بڑھ جائے گا یعنی اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اگر دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو باقی ڈیری پروڈکٹس ہیں آٹومنٹیکلی اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یہ بالکل دودھ جو ہے دس روپے لیٹر جیسے بڑا ہے ساٹھ سے ستر روپے ہوا ہے اسی طرح سے دہی جو ہے جو پہلی اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس وقت نوے روپے کلو پہ جا چکا ہے جو اسی روپے کلو کے حساب سے تھا تو یہ دونوں چیزیں غریب آدمی کی ضرورت کی ہیں ایک مزدور جو ہے وہ دہی لے کے سوگی روڈی لے کے دہی کے ساتھ کھا لیتا تھا پانچ روپے کی دہی لی اب وہ بھی اس کو پانچ روپے میں دہی نہیں ملے گی کیونکہ صرف نوے روپے کلو جب دہی ہو گیا تو وہ ہوگا پھر آپ کو ایک اور پالیسی بھی بنانی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اپنا یہاں پر ایک ریولیشن لانے کے لیے ملک کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس کی جو بریڈ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو نیلی اور بھوری جو بھینسے ہیں وہ آپ کے پاس ایک آپ کا جیوگرافیکل انڈیکیشن ہے جو دنیا میں کہیں اور ایسی بھینسے نہیں ہیں اس کی بریڈ کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ضروری ہے تاکہ آپ اس کی بریڈ کو بڑھائیں اور ان کو کروس کر کے دوسرے جانوروں سے ہیلڈی جو سات آٹھ لیٹرز دیتی ہیں اس کے ساتھ اس کا ملا کے آپ کرتے ہیں تو ایک آپ کے پاس وافر مقدار میں دودھ دینے والی پندرہ سے بیس لیٹر دودھ دینے والی بھینسے آپ کے پاس ہو جائیں گی ادر وائز آپ کے پاس جانوروں کی کمی بھی ہوتی جائے گی کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ الاؤ کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس دودھ کم دینے والے جانور بھی ہوں گے پھر آپ کا چارہ جو آپ کھلاتے آپ ان کو تو پھر وہ آپ کو کاؤس خود بخود مہنگی لگے گی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس اس کی پروڈکشن بڑھانی ہے اور ہمارے پاس اگزامپلز ہے کہ یو ایسے میں نیو جلینڈ میں جس طرح سے وہاں کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے اور کوپیٹ سیکٹر کو اس میں آگے آکے اپنی جو ہے صرف مل کلیکٹر نہیں بننا چاہیے ان کو ڈیری فارمنگ پہ بھی آنا چاہیے اور ان کو یہ بریڈ کو بڑھانے کے بھی کام کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان کمورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ کراچی سے گفتگو کر رہے تھے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزارت مذہبی امور سعودی عرب سے مرات لینے میں حجاج کے لیے کامیاب ہو گیا ہے بریک کے بعد ہوں گے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر براہ مذہبی امور سید خرشید شاہ لیکن ایک بریک کے بعد